احمد و نستعین و نسلی اللہ رسوله کریم اما بعد بابن حل یقرأ فی القسمتی والاستحام فیه یہ باب ہے کیا تقسیم میں اور حصہ جس چیز میں ہو اس میں بانٹنے کے لیے باری لگانے کے لیے کمرہ ڈالا جا سکتا ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو نعائم نے وہ کہتے ہیں میں بیان کیا زکریہ نے وہ کہتے ہیں میں نے عامر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے بیان کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ ماثر القائم علی حدود اللہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدوں پر قائم ہے وَالْوَاقِعِ فِيهَا اور اس بندے کی مثال جو اس میں واقع ہو چکا ہے کَمَثَلِ قَوْمِن اِسْتَحَمُوا اَسْفَلَهَا مَانِدْ اس قوم کے اِسْتَحَمُوا فِي سَفِينَةٍ انہوں نے کُرہ ڈالا ایک کشتی میں فَأَصَابَ بَعْدُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْدُهُمْ اَسْفَلَهَا بعض کے نام پر کُرہ نکلا کہ وہ کشتی کے نیچے والے خانے میں جائیں گے اور بعض کے نام پر یہ کُرہ نکلا کہ وہ اوپر والے خانے میں جائیں گے فَقَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا اِذَا اَسْتَقَوْ مِنَ الْمَائِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ نیچے والے جب پانی لینے کے لیے جاتے تو وہ ان کو اوپر والوں سے گزرنا پڑتا فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقَا وَلَمْ نُؤْدِحْ مَنْ فَوْقَنَا اگر ہم نیچے سے ہی اپنے والے حصے سے کشتی کو توڑ دیتے ہیں ہم اوپر والوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے فَإِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا عَرَادُوا حَلَكُ جَمْيَا اگر اوپر والے نیچے والوں کو چھوڑ دیں جو وہ چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں تو سب کے سب تباہ ہو جائیں گے وَإِنْ أَفَدُوا عَلَىٰ أَيْدِهِمْ نَجَوْ وَنَجَوْ جَمْيَا وَنَگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں تو وہ بھی نجات پائیں گے اور سب کے سب نجات پا جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مسئلہ سمجھایا امام بخانیوں سے ایک ایک اون مسئلہ خاص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بندہ جس کے سامنے برائی ہوتی ہو وہ خود تو برائی نہیں کر رہا لیکن برائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے اور اپنے کانوں سے سن رہا ہے جب عذاب آئے گا تو اس بندے پر بھی آئے گا جو دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ برائی میں شریک نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے اس کا کیا قصور ہے اس نے تو برائی نہیں کی آخر اس پر عذاب کیوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست مثال لے کے سمجھایا کہ دیکھو اس مثال میں نہ روکنے والا تباہی میں جائے گا کہ نہیں جائے گا اسی طرح برائی سے نہ روکنے والا بھی تباہی میں جائے گا آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی تھی جس کی دو منزلیں ہوں نیچے والی منزل اوپر والی منزل کچھ لوگوں نے کرا ڈالا کہ جی اوپر والی منزل میں کون جائے گا اور نیچے والی میں کون رہے گا جب کرا ڈالا گیا تو جن کا نام پہ کرا نیچے والے پہ نکنا وہ نیچے والے آگئے جن کے نام پہ کرا اوپر نکنا وہ اوپر چلے گئے اب نیچے والوں کو پانی لینے کی ضرورت پڑتی نیچے سے ساری کشتی بندہ یہ پانی نہیں لے سکتے ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا اور اوپر والوں کو تکلیف دے کر جا کر یہ سمندر سے پانی لیتے اپنی ضرورت کا پھر وہاں سے اٹھا کر نیچے لے کر آتے آپ نے فرمایا کہ اگر نیچے والے یہ کہیں کہ یار ہم اتنی تکلیف کرتے ہیں اوپر والوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم یہیں سے نیچے تو ہم ہیں نا تو یہیں سے ہم ایک پھٹا توڑتے ہیں اور نیچے سمندر سے پانی نکال کے جتنا چاہیں استعمال کرنے آپ نے فرمایا کہ اوپر والے اگر نیچے والوں کو اس کام سے نہ روکیں تو نیچے والے تو تباہ ہوں ہی ہوں اوپر والے بھی تباہ ہوں گے لیکن اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو گھوٹ لیا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں تو پھر نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے آپ نے یہ مثال دی کہ جب برائی ہوتی ہے اور ایک بندہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور یہ کہہ کہ گزر جاتا ہے کہ میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا میں کونسا ان کا باپ ہوں جو ان کو زبردستی روکھوں زبردستی تو کہیں بھی نہیں ہوتی لیکن ایک بندہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے برائی دیکھ جاتا ہے اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل سے برا جانے یہ اس وقت ہے کہ جب وہ زبان سے کہنے کی بھی طاقتہ رکھتا ہوں اکثر طور پر ہمیں زبان میں کہنے کی بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہمیں جو جھوٹی موٹی شرم ہوتی ہے جس کو ان شرم کہتے ہیں جھوٹی موٹی وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے ویسے ہم شرم نہیں کرتے ویسے ہم گالیاں بھی دے لیتے ہیں ویسے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جب اللہ کے دین کے لیے کسی کو دعوت دینے کی باری آتی ہے پھر جھوٹی موٹی شرم شیطان ہمارے ذین میں ڈال لیتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں مولوی ہو گیا یہ سوزی ہو گیا اس نے خود ایسے کیا تھا بھائی میں اس وقت جاہل تھا ٹھیک ہے میرے سے بھی گلتی ہوئی میری گلتی تمہاری گلتی کے دلیل تھوڑی بن سکتی ہے ایک وقت میں میں گلتی کرتا رہا اس کا مطلب ہے میں تمہیں گلتی سے نہ رکھوں اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے اسے توبہ کر دی اب تم تو اسے بچو نا ایک گلتی میں نے وہ کی اور ایک گلتی یہ کروں کہ تمہیں بھی نہ رکھوں یہ تو دو افتی ہیں امی میں نے تم یہاں پر ہمیں جھوٹی موٹی شرم شیطان دلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست نظام دے کر سمجھایا پہلی امتوں کو دیکھ لیں رات ترجمے کے اندر بھی یہ بات گزری جس سے یہ مطلب نکلتا ہے جب کسی قوم کے اندر نیک لوگ موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نیکوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جب تک کسی قوم میں مصلح اصلاح کرنے والا موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں گیشتا جب کسی قوم میں مصلح ختم ہو جاتا اصلاح کرنے والا ختم ہو جاتا نیک جتنے مرضی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں ہوتے اب یہ اوپر والے جو رہتے ہیں کشتی میں یہ جتنے مرضی اوپر نمازیں پڑے تصمیعیں پڑے ذکر کریں تحجدیں پڑے روزیں رکھیں جو مرضی کریں لیکن اگر نیچے والوں کو جا کر یہ روکتے نہیں تو ان کی نمازیں ان کو تباہی سے بچا نہیں سکتے ان کے روزیں ان کو تباہی سے بچا نہیں سکتے اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر برائی کو دیکھ کر اس کو زبان سے ضرور روک رہ جائے یہ ہاتھ سے روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہے ہاں وہ جگہ جہاں پر میرا ہاتھ بھی چل سکتا ہے میرے بیٹے میرے بھائی میرے شاگر میرے رشتہ دار یا دوست ایسے جن پر میں زور رکھتا ہوں وہاں پر میں زبردستی جا کروں گا خبردار یہ کام نہیں کرنا تمہیں کیونکہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں لیکن جہاں پر میرا یہ مایا اسٹیٹس نہیں ہے وہاں پر میں زبانی سے کہوں گا کہ بھائی یہ کام نہ کروں اتنا کہنے سے میں نے وہ فریضہ ادا کر دیا میں ہلاکت سے بچ گیا اب وہ مانے نہ مانے رستہ آ رہی ہیں بے مصدر آپ ان کے پر دارو لیکن اگر میں اتنا بھی نہیں کرتا میں چپ کر کے گزر جاتا ہوں تو اللہ کی قسم یہ بعض دفعہ یہ چپ کر کے گزرنا ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ پھر یہ دن کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ برائی برائی نہیں لگتی بندے کو بندے کو برائی برائی بھی نہیں لگتی جب برائی بھی برائی نہ لگے تو اس کا مطلب ہے دن سے ایمان ختم ہو گیا شادیوں پہ جاتے ہیں لوگ میں تذکیہ نہیں کرتا جو تاریخ ہے وہ میرے اللہ تعالی کی کسی بندے سے جو نیکی ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کرواتا بندہ خود نہیں کرتا رات میں ایک شادی پر تھا جب میں ادھر پہنچا تو ادھر گانے لگے تھے حالانکہ مجھے جس نے دعوت دی تھی اچھے بلے سنت کے مطالب چہرے اور اہل حدیث کی دا تو میں جب پہنچا دور سے آواز آگے میں نے اس کو فون کر کے بھائی بھلایا میں نے کہا اللہ کی قسم میرے لیے جہاں پر بیٹھنا بھی میرے لیے عذاب کا باعث ہے یا تو مجھے چھوڑو میں جا کے دعوت دوں اچھے بلے کیسے گانے بند کر رہوں گا پھر میں بیٹھوں گا یا مجھے نقصد دو اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یہ نہیں کرنا تم مجھے اجازت نہیں دیتے تو میں یہی سے واپس ہوتا ہوں میں واپس آگیا میں نے کہا نہیں علاکہ ان کا میرے ساتھ گھنے لوں تا ان کی فیملی کا میں نے کہا نہیں تم چھوٹے ہو میرے اللہ کی ذات بڑی ہے تمہاری اس چیز پر میں کبھی بھی کپرو بائش نہیں کر سکتا میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ میں اس چیز کو برداشت کے میں اپنی آنکھوں کے سامنے میں رکوں بھی مانگوں گا شیطان بروں ہر یوں یہ اپنے اندر دین کی غیرت ہم پیدا کریں ہم کہتے ہیں نا حکمران ایسے ہیں کہ حکومت لے آئیں اسلام لے آئیں نظام لے آئیں جہاں تک میرا بیس سلطہ ہے میں کتنا کی اسلام لے کر آتا ہوں میں تو اپنے بچوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہوں میں تو اپنے دوستوں کے سامنے دوستی کے نام پہ چھپ کر جاتا ہوں کہ دوست کیا کہے گا دوست تھا یہ دوست اللہ سے پڑ گیا اس کی دوستی اللہ کی ذات سے پڑی ہو گئی بھائیو اس حدیث کے تقاضی کے مطابق ہمیں اپنے اندر کے احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جہاں پر برائی دیکھو بس آپ کا اچھے طریقے لڑنا نہیں کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ اس نے دعوت دینے گیا اور ہاتھا پائی ہو گیا اس کے ساتھ انبیاء کو مارا نہیں گیا لیکن انبیاء کبھی آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کسی نبی کے بارے میں نہیں آتا ہے ایک نبی کے اندر چاریس بندوں جتی طاقت اور ایک صحیح کول کے مطابق دس بندوں جتی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے اب دس بندے ایک طرف ہوں اکیلا نبی ایک طرف ہونا ایک تھپڑ مارے تو ان میں کوئی اٹھ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اتنی طاقت کے باوجود بھی کبھی نہیں آتا کہ کسی نبی نے کسی سے لڑائی دیئے دعوت کے وہاں جہاد ہوا ہے جہاد ویسے دعوت کے میدان میں کبھی آپ کسی سے لڑے دیں گے تو ہمیں لڑنا نہیں ہے لیکن ہمیں انصاف کے ساتھ دعوت دیں گے اللہ کی ذات کو بڑا رکھتے ہوئے کہ بھئی تم ٹھیک ہے تم اپنی دل مرد کن میں نے مر جانے میری سانس کب رکھ جائے من اللہ کے جو آتے ہیں تاکہ میں سر کرو جوں اللہ کے ساتھ تو یہ بڑی زبردست مثال اللہ کے نبی سسن نے دی کہ برائی سے اگر آپ نے روک دیا تو وہ بھی بچ گئے آپ بھی ہلاکت سے بچ گئے اور اگر آپ نے نہیں روکا تو وہ بھی ڈوبیں اور آپ بھی ڈوبیں اور آخری بات اس موضوع کے متعلق کے اکثر ہمارا دعوت دیتے وقت انداز جارحانہ ہوتا ہے شدت والا انداز ہوتا ہے کہ جو سامے کے جذبات کو مجرور کر دیتا ہے جس وجہ سے دعوت بھی محسر نہیں ہوتی تو انداز بھی ایسا درد مندانہ ہونا چاہیے خیر خواہانہ ہونا چاہیے جس طرح کہ کسی ڈوبتے ہوئے کے لیے انسان کا انداز ہوتا ہے کہ انتہائی میں نہ سماجت والا انداز کہ یار اللہ سے آپ کی مہربانی اللہ کے لیے کیا فائدہ ہوگا آپ کو اچھے طریقے سے پھر بھی اگر نہ مانے تو اس کا مطبع ہے اس کے مقدر میں بدبختی عالم ہے آپ نے اپنا حق ادا کر دی ضروری نہیں کہ آپ کی ہر دعوت محسر ہی ہو بعض دفعہ آپ دعوت دیں گے سننے والے کے مقدر میں ایسی بدبختی ہے کہ آپ کی بات اس پر اثر نہیں کرے گی لیکن آپ نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے یہ ہے حدیث کا کچھ مطلب امام بخاری کا یہاں سے استدلال یہ ہے کرہ ڈالنا ایک چیز ہے اس کو اگر تقسیم نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس میں کرہ ڈالا جائے گا پرچیاں ڈال کے تقسیم کر لو تاکہ لوگوں مطمئن ہو جائیں پرچیاں ڈالے بغیر آپ کسی کو کہہ دے تم یہ لے لو تم یہ لے لو لوگ ہیں میں تو وہ لوں گا میں تو وہ لوں گا پھر اس کا فیصل ہی ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں کرہ ڈال لیں ہاں جی کرہ ڈال لیں پرچیاں ڈالیں کرہ ڈال کے جس چیز پر اس کا نام نکلے اس کو مجیز دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو سفر پر لے کر جاتے تھے اپنی بیویوں کو آپ کا طریقہ یہی ہوتا تھا آپ پرچیاں ڈالتے سب کے نام لے کر جس کی پرچی نکلتی آپ اس بیوی کو اپنے سام سفر میں لے جاتے اور اس پر کسی کو گلاہ شکوا نہیں ہوتا تھا تو بعض چیزیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان پرچیوں میں اور جو دوسرے فال نکال لے کے طریقے ہیں جو ممنوع طریقے ہیں شریعت کے اندر جو فال نکال لے کبوتر اڑایا دائیں نکل گیا بائیں نکل گیا ہاتھ کی لکیریں دیکھنا شروع کر دی اور اسی طرح جو نجوم کے اور ترکون میں زمین اسمان کا فرق ہے وہ حرام اور ممنوع ہیں اور یہ پرچی ڈالنا جائز ہے دونوں میں سوردہ ملتی جلتی ہیں لیکن دونوں میں فرق ایسے ہی ہے جیسے سود اور تجارت میں فرق ہوتا ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا سود کو حرام کیا بزاہد سودی بندہ یہ کہتا ہے سود میں بھی پیسے سے پیسہ کنایا جاتا تجارت میں بھی پیسے سے پیسہ کنایا جاتا کیا فرق ہوا دونوں میں دونوں میں فرق کیا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا سود کو حرام کیا اسی طرح قرآن دازی اسلام نے حلال کیا اور اس کے علاوہ جو پانسے اور اور فال نکالنا اور اور جو طریقے ہوتے ان کو اسلام نے حرام دھار دیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاظر کو برا کرنے کی توفیق تعطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما یدفعنا وزدنا علم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حدیث سمبر چوبیشا طرف میں